الحمدللہ وقفا وصلاة وسلام علی سید الانبیاء سیدنا ومولانا وملجانا ومعوانا بالقاسم محمد المصطفی وعلیٰ وعلادہی علی السدق والصفا والوفا اللزینا ازہب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد وعالی محمد وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَعَزْمَتِهِمْ وَرِفَاتِهِمْ وَنَبُوتِهِمْ وَغَيْبَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُوَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ صلوات ایک کو کم کر دیں کوشش کریں بلند تر صلوات پڑھ لیں ایک مرتبہ ایک کو اور کم کر دیں مجلس کی روحانیت کے اضافے کے لیے باعدب بیٹھ کے ہاتھ کھول کے صلوات کی تلاوت فرمالے ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ پتا چلے آپ نے صلوات پڑھی ہے صلی علی محمد وآلہ بانی مجلس کے مرہومین اور اپنے مرہومین کی بلندی دراجات کے لیے بھی صلوات کی تلاوت فرمالے جائے صلی علی محمد وآلہ ظہورِ امامِ زمانہ کے لیے جس کا جتنا دل تڑپ رہا ہے اتنی باوازِ بلند صلوات کی تلاوت فرمالے صلی علی محمد وآلہ اجازت ہے گفتوں کو شروع کیجئے آپ کی سلاقہ میں میری پہلی آذری ہے ماشاءاللہ اشتہار میں نام بھی نہیں ہے لیکن ملک جعفر تیار صاحب کا بہت بڑا حکم تھا انہوں نے کہا کہ اگر آج آپ نہ آئے تو میری آپ سے نرازگی ہے تو امام حسین علیہ السلام کے ذاکر کی نرازگی نہ لیتے ہوئے میں حاضر ہو گیا ہوں ان کا حکم تھا سارا آنکھوں پہ اب آگیا ہوں تو کوشش کروں گا کہ مختصر ٹائم کے اندر ہی میں مسلمانوں کے ذہنوں میں چھپا ہوا یزید باہر نکاح جس کے لیے میں نے سہارا لیا ہے قرآن مجید برحان رشید کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف سورہ مبارکہ کی اکایت کا جس میں تذکرہ ہے حضرت آدم کی توبہ کا پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ لوگ صبح سے مجلس شروع ہے بتقاض ہے بشریت بندہ تھک بھی جاتا ہے میں آپ سے داد کا طلبگار نہیں ہوں حکم ملا ہے اس حکم کی تعمیل میں وہی پڑھنا چاہتا ہوں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے متلکہ دو غلط فہمیاں مسلمانوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں پریشان تو نہیں ہو گیا آپ نے میں نے مسلمانوں کی بات کی ہے مومنوں کی بات نہیں کی مسلمان میں اور مومن میں زمین و آسمان کا فرق ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی و علی اللہ پڑھتا ہے آپ ہاتھ کھول دیجئے مولا آپ کو سلامت رکھیں داد بشک نہ دیجئے پر ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھنا پوری توجہ چاہتا ہوں دو غلط فہمیاں مسلمانوں کے ذہنوں میں جان بوجھ کے ڈالی گئی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا یہ اجاز ہے کہ مجلس امام حسین ذہنوں کی غلط فہمیوں کو دور کر دیتی تصدیق کے لیے سارا حالات ہیں جو بندے چپ کر کے بیٹھے پہلی غلط فہمی جو حضرت آدم کے متعلقہ بنو امیہ اور بنو اباسیہ کے ٹکروں پہ پلنے والوں نے جان بوجھ کے مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالی وہ یہ ڈالی کہ حضرت آدم مخلوق کے اول ہیں حالانکہ یہ غلط ہے حضرت آدم مخلوق کے اول نہیں آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیا فرشتے پہلے ہیں آدم بعد میں اس سمجھ آوے تھے سیرہ ہلاوے یا جی جی چلے میں دوسری دلیل دیتا ہوں آدم بنے ہیں چار اناثر سے آگ ہوا پانی اور مٹی یہ چار اناثر پہلے ہیں آدم بعد میں کئی بندے پریشان ہیں جی کسی ہاتھ کھولو جی مولا تاڑی زندگی کریں میری مجبوری ہے جی میں کھول دیکھنے میرا دل لے ہر بندہ کھول میں تازہ تازہ زوار ہوں امام حسین کے روزے کا کئی زوار مجھے نظر آ رہے ہیں جو میرے ساتھ وہاں پہ سفر میں تھے میں دوسری بار مظلوم کربلا کے در پہ سجدہ کرنے کے لیے گیا ہوں جی یہ ہاتھ مظلوم کربلا کی ذریع سے مس ہوا ہے مس ہوا تب ہے جب کھولا ہے ہاتھ کھول جائیں تو پھر مظلوم کی ذریع سے مس لازمی ہوتا ہے امام حسین آپ کو سلامت رکھے پوری توجہ چاہتا ہوں مولوین آپ نے کہہ دیا کہ آدم مخلوق کے اول آدم بنے ہیں چار اناثر سے آگ ہوا پانی اور مٹی یہ چاروں اناثر پہلے ہیں زبان سے بولو آدم اچھا لطف والی بات یہ ہے کہ یہ چار اناثر ہیں آگ ہوا پانی اور مٹی یہ چاروں ایک جیسے نہیں ہیں آگ ہوا جیسے نہیں ہوا پانی جیسے نہیں پانی مٹی جیسے نہیں یہ چار ہیں اور اگلی بات لطف والی یہ ہے ویڈیو بن رہی ہے میں اپنے جملے کا زامین ہوں قیامت کی صبح ہوتا کھ نہیں پول سرات کی اگلی سائیڈ تک شیطان نے آدم کے سجدے کا انکار آگ کی وجہ سے نہیں کیا شیطان نے آدم کے سجدے کا انکار ہوا کی وجہ سے نہیں کیا شیطان نے آدم کے سجدے کا انکار پانی کی وجہ سے نہیں کیا بھائی اشرف شیطان نے آدم کے سجدے کا انکار کیا ہے مٹی کی وجہ سے تمہیں ابھی تک شیطان کا پتہ نہیں چلا اسے آگ پہ اعتراض نہیں تھا پانی پہ اعتراض نہیں تھا ہوا پہ اعتراض نہیں تھا اسے اعتراض تھا مٹی پہ شیطان ہوتا ہی وہ ہے جسے تینوں پہ اعتراض نہ ہو چوتھے پہ اعتراض حیدری بسم اللہ اسے چار اناثر میں سے پہلے اناثر پہ اعتراض نہیں اسے دوسرے اناثر پہ اعتراض نہیں اسے تیسرے اناثر پہ اعتراض نہیں اسے ہے چوتھے پہ اعتراض شیطان کو جب بھی اعتراض ہوا ہے چوتھے پہ ہوا ہے جی مولا تاڑی زندگی کرے جی پہلے پہ اعتراض نہیں دوسرے پہ نہیں اس نے آدم کے سعیدے کا انکار کیا صرف اس وجہ سے اللہ نے اسے پوچھا تو نے اسے کیوں نہیں سعیدہ کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس نے کہا وہ بنا ہے توراب سے جنہوں سمجھاوے ہوتا بازو بلند ہونا چاہیدہ وہ بنا ہے توراب سے میں بنا ہوں آگ سے وہ بنا ہے تین سے میں بنا ہوں آگ سے میں آگ کا بنا ہوا اس توراب کے بنے ہوئے کو سجدہ نہیں کروں گا اس نے انکار کیا تھا نہ آگ کا نہ ہوا کا نہ پانی کا اس نے انکار کیا تھا صرف توراب کا اللہ رب والعزت نے شیطان کے گلے میں لانت کا توق ڈال کے اسے وہاں سے نکال کے رہتی دنیا کو فیصلہ سنا دیا جب توراب کا منکر لانت سے نہیں بچتا ابو توراب کا منکر لانت سے کہے سہبا جب توراب کا منکر لانت سے نہیں بچتا ابو توراب کا منکر لانت سے کیسے بچ سکتا پہلی غلط فہمی تو یہ دور کیجئے کہ آدم مخلوق کے اول ہے آدم مخلوق کے اول نہیں از روح قرآن کچھ ہستیاں آدم سے پہلے بھی مجود تھی تو میں جو چاہتا ہوں جو بندے چھپ کر کے بیٹھے دوسری غلط فہمی جان بوجھ کے ڈالی گئی جی کہ جی حضرت آدم سے کوئی غلطی ہوئی تھی یہ بھی بکواس ہے آدم ہے نبی نبی ہوتا ہے معصوم معصوم سے غلطی ہو نہیں سکتی آدم سے نہ کوئی غلطی ہوئی تھی نہ گناہ تو سوچنے والی بات ہے جب غلطی اور گناہ ہوا ہی نہیں تھا تو پھر توبہ کیوں کرتے تھے آدم توبہ کیوں کرتے تھے آدم سے نہ کوئی غلطی ہوئی تھی نہ گناہ ہوا تھا آدم سے ہوا تھا ترکِ اولا آرش پہ چند نام لکھے تھے آدم پوچھتا تھا یہ محمد کون ہے آدم سوچتا تھا یہ علی کون ہے آدم سوچتا تھا یہ سیدہ کون ہے آدم سوچتا تھا یہ حسن کون ہے آدم سوچتا تھا یہ حسین کون ہے سوچ سوچ کے آدم نے اللہ سے پوچھ لیا تھا اللہ یہ مجھ سے بہتر ہیں اللہ یہ مجھ سے افضل ہیں اللہ یہ مجھ سے پہلے کے ہیں سل جلال والاکرام کو جلال آیا اللہ نے کہا تیری اتنی جرہ تو علی کو سوچے حیداری تو آل محمد کو سوچے نکل جائے جنت سے اب میں جملہ بھی پڑھوں گا بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا کاش میرے پاس وقت ہوتا میں نے دور کا سفر نہ کرنا ہوتا میں پوری ایک گھنٹے کی محنت پڑھ کے یہاں دیکھ کے جاتا کون کون ولایت ماننے والا ہے کون کون ولایت علی کو سوچنے والا ہے لیکن پورے گھنٹے کی محنت ایک لفظ میں مل جائے گی جملہ پڑھ کے بندوں کے چہرے دیکھوں گا عقیدہ دل میں ہوتا ہے رنگت چہرے پہ ہوتی ہے رنگ کالا ہو عقیدہ درست ہو چہرے پہ نور ہوتا ہے رنگ گورا ہو عقیدہ درست نہ ہو چہرے پہ لانت ہوتی ہے پتہ کروں گا کس کس کی عقیدے کو ملہ چورا کے لے گیا ہے اور کون کون ولایت علی پہ مستقیم ویٹھا ہے اور تیرا باب آدم اگر آدھ علی کو سوچے جنت میں نہیں رہتا تُو علی سے جنگ کرنے والے کو رضی اللہ کیسے دے ہنری امام حسین سلامت رکھتا تیرا باپ علی کو سوچے جنت میں نہیں رہتا تُو علی سے جنگ کرنے والے کو رضی اللہ کیسے کہتا پھر بتایا گفتگو انشاءاللہ چودہ جون بکھر بار زاکر نیت حسین صاحب تشریف فرمائیں انشاءاللہ نوکری کروں گا تیس اپریل کو بھی انشاءاللہ نوکری کروں گا میرے بھائی کا بھی حکم ہے انشاءاللہ ترئی تئیس جولائی انشاءاللہ مکمل نوکری کروں گا جو جو بھی حکم ہے انشاءاللہ حکم کی تعمیل کروں گا جی بسم اللہ جی علی کو ماننے کا حکم ہے سوچنے کا حکم نہیں ہے پاش دنیا علی کو مان جاتی ماں صحابی کے دربار نہ جاتی بیٹی شرابی کے دربار نہ جاتی حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے جو آنکھے رو پڑی خدا رونے والوں کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم شبیر کے کاش دنیا علی کو مان جاتی لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے بھی علی سے دشمنی نہیں چھوڑی جی آئیے حقیقت ہے ممبر شبیر پہ خیر ہو میں نے یہ بات صبائی حکومت کے جلاس میں بھی کہی ہے وہاں پہ جو شیعت کے خلاف باتیں کر رہے تھے میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا میں نے کہا ان کے دل میں شیعت کی دشمنی نہیں ان کے دل میں آل محمد سے دشمنی کیونکہ یہ بغض نسل در نسل چلتا آ رہے میں نے کہا ہمیں گولی مار دو جان سے مار دو یہ عزداری نہ رکی ہے نہ رکے گی جو کچھ مرضی ہو جائے بی بی پاک کا ذکر آل محمد کا ذکر کربلا والوں کا تذکرہ روک نہیں سکتا کچھ بھی ببندی ناج البلاغہ پہ ببندی لگ جائے اشتہارہ پہ ببندی لگ جائے علماء و ذکرین قید ہو جائے کچھ نہیں ہو سکتا آل محمد کا ذکر نہ رکا ہے نہ رکے گا لیکن ہمیں ان بندوں پہ نظر رکھنی چاہیے جن کی نسلوں میں آل محمد کا بغض چلتا کیونکہ لوگوں نے محمد کا کلمہ پڑھ کے بھی علی سے بغض نہیں چھوڑا کیونکہ علی نے کسی کا باب مارا تھا علی نے کسی کا بہنوئی مارا تھا علی نے کسی کا بھائی مارا تھا علی نے کسی کا بیٹا مارا تھا اور مارے اپنی دشمنی میں نہیں تھے مارے تھے انہیں جو اسلام اور محمد کے دشمن تھے بیٹا یہ جملہ اپنے ساری زندگی اپنے لفظوں کے ساتھ رکھنا جہاں کہیں موقع ملے اس جملے کو اپنے دوست تک پہنچانا جو جوان بیٹھے دل میں کینہ تھا علی کا بغض تھا علی کا علی سے کینہ علی سے بغض سینوں میں پل رہا تھا محمد کے آنکھیں بند کرنے کی دیر تھی بغض علی نکل کے سامنے آ گیا لوگوں نے علی کے بغض میں زہرہ کے دروازے کو آگ لگا دی پتہ نہیں کسے سمجھ آئی یا کسے نہیں آئی خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھیں مولا بچوں کی زندگی کہنے میرے بھائی کے جو بندے ماتم کر رہے ہو کبھی نہ رو اپنے غم میں سوائے غم شبیر کے لوگوں نے علی کے بغض میں چلو میں لفظ بدل کے پڑھتا ہوں نمازی چہرے بیٹھے ہو قدیم عزدار بیٹھے جی بسم اللہ اچھا بسم اللہ جی میں پڑھتا ہوں جی چلو میں لفظ بدل کے پڑھتا ہوں زندگی کا پتہ کوئی نہیں یہ لفظ یاد رکھنا میرا لوگوں نے علی کی دشمنی میں پہلے محمد کا جنازہ چھوڑا پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں ہے علماء پرست لوگ بیٹھے ہو میری بات کی تصدیق ضرور کرنا علی کی دشمنی میں لوگوں نے پہلے محمد کا جنازہ چھوڑا بڑا ہوتا یہ دشمنی یہاں رکھ جاتی بھائیان ہے تو دشمنی نہیں رکھی تاریخ گواہ ہے دشمنی سینوں میں پلتی رہی علی کی دشمنی میں لوگوں نے زہرہ کے دروازے کو آگ لگائی بڑا ہوتا یہ دشمنی یہاں رکھ جاتی علی کی دشمنی رکھی نہیں بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی علی کی دشمنی میں لوگوں نے مسجد کوفہ میں علی کی بیٹیوں کو یتیم کر دیا تھوڑے بندے جنہاں آئے آنکھیں تھوڑے بندے جنہاں چپ گیتی بیٹھیں رونا نہ آئے کم مز کم رونے والی شکل ضرور بنانا علی کو قتل کر دیا تھا پنجیتی بندے بیٹھے ہو ہونتے ویر مک جانا چاہیے دائیں دسو جنہاں بڑھتی ہو مسلمانوں ہم روئے نہ تو کیا کریں علی کے قتل کے بعد بھی یہ ویر ختم نہیں ہوا علی کے دشمنوں نے علی کے قتل کے بعد حسن کو زہر دیا پتہ نہیں کسے سمجھ آئی یا کسے نہیں آئی صرف حسن کو زہر دے دیتے ہو سکتا تھا دشمنی ختم ہو جاتی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے دشمنی ختم نہیں کی مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھ کے مسلمانوں نے حسن کے جنازے میں تیر مارے ہائے وہ کہے گا جسے سمجھ آ رہی ہوگی مولا تمہیں سلامت رکھے تھوڑا سا ذہن بناؤ میں تمہیں بہت آگے تک لے جانا چاہتا ہوں میں تمہیں یہاں بیٹھے بیٹھے کربلا اور کورفا کے بازار میں لے جانا چاہتا ہوں بڑا ہوتا دشمنی یہاں پر رکھ جاتی علی کے بڑے بیٹے کو قتل کر دیا مسلمانوں نے پر دشمنی نہیں رکی دلوں میں کینہ جمع ہوتا رہا بھائی نیت کتابِ گواہ میں ایسے شیعہ نہیں ہوا میں کچھ پڑھ کے شیعہ ہوا ہوں کتابِ گواہ دشمنی نہیں رکی کینہ بڑھتا گیا اور میرا مسلمان بھائیوں جاؤ جا کے تصدیر کرو کینہ بڑھتا گیا اس کینے کی وجہ سے لوگوں نے حسن حسین سے مدینہ چھڑوایا ہائے کہنا جو شیعہ بٹھے ہو بڑا ہوتا مدینہ چھڑوا دیا دشمنی رک جاتی پر دشمنی نہیں رکی مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم لوگ حاجیوں کا لباس بہن کے مکہ میں حسین کو قدل کرنے کے لئے آئے پھر بھی دشمنی نہیں رکی حسین نے مکہ بھی چھوڑ دیا دوکو کربلا میں آیا زہرہ کا لان بڑا ہوتا کاغلہ لوگ لیا تھا دشمنی بدل جاتی پر دشمنی نہیں رکی علی و علی اللہ کی دشمنی میں لوگوں نے حسین کے جوان مارے ماتم کرو جو شیعہ بیٹھے ہو علی و علی اللہ کی دشمنی میں مسلمانوں نے حسین کے نادان مارے علی و علی اللہ کی دشمنی میں لوگوں نے حسین کے مہمان مارے بڑا ہوتا ہی کہاں پہ دشمنی رک جاتی لیکن دشمنی نہیں رکی حسین کو تیرہ ضربوں سے قتل کیا اور کمینے سے کمینہ دشمن بھی ہو وہ بیٹوں کو مارتا ہے بیٹیاں کو نہیں مارتا مجھے عزت زہرہ کی قسم علی و علی اللہ کی دشمنی میں لوگوں نے اتنے علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنے علی کی بیٹیاں کو مارا شام کے بازار میں علی کی بیٹیاں اور ننگے سار اور مسلمان بدفر مار کے ہس ہس کے کہتے تھے علی تُو نے ہمارے مردوں کو مارا تھا و اللہ ہمارتی ہے و اللہ لآنات اللہ علی الا زالمی